بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آخر کار بڑی ہی دیر کے بعد نیشنل سیونگ والوں کو بھی کچھ خیال آیا کہ باقی سارے بینکس تو بیس بیس پرسنٹ تک پہنچ چکی ہیں تو ہمیں بھی اب کچھ کرنا چاہیے اور سورچل میڈیا کے اوپر بھی کافی کیمپین جار رہی تھی کہ جی جی وہ نیشنل سیونگ سے پیسے نکل والو یہ تو اضافہ نہیں کر رہے ہیں تو آخر لاست جو اضافہ ہوا تو اکتوبر کے بعد اب اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس کس سیٹیفکیٹ اور اکاؤنٹ کے اندر کتنا اضافہ کیا گیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ کی تو اس کا جو منافع بڑھایا گیا اب شارہ منافع اس کا سونہ اشاریہ چھپن پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور اب اس کی جمہانہ آپ کو منافع دیا جائے گا اس کی رقم ہوگی تیرہ سو اسی روپے نیکسٹ ہم بڑھیں گے دیفنس سیونگ سیٹیفکیٹ کی اوپر جس کا منافع جا ہے وہ اب بڑھا کے چودہ اشاریہ ستاسی پرسنٹ کر دیا گیا اور دس سال کے بعد آپ کو جو منافع ملتا ہے ایک لاکھ انویسمنٹ پر بنتا ہے چار لاکھ روپے جس میں اسے ایک لاکھ روپے آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے ریگولر انکم سیٹیفکیٹ کی ریگولر انکم سیٹیفکیٹ کا جو منافع اشارہ منافع وہ کوئی زیادہ بڑھایا نہیں گیا ہے اب بڑھا کے جو بارہ اشاریہ چوراسی پرسنٹ کر دیا گیا اور منافع کی رقم جو پہلے ایک ہزار پچاس روپے تھی ایک ہزار ستہ روپے کیا گیا جو کہ بلکل ناانصاف ہی ہے ریگولر انکم سیٹیفکیٹ والوں کے ساتھ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ کسی دوسرے پینک میں انویسمنٹ کر لے وہاں پہ جو آج کل منافع ہے وہ اٹھارہ انیس بیس پرسنٹ کے حساب سے بھی دیا جا رہا ہے آگے ہم بات کریں گے پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے بارے میں اس کا اشارہ منافع بھی بڑھا کے اب سولہ اشاریہ چھپن پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور منافع کی رکم جو اب آپ کو مہانہ کی بنیاد پر ملے گی وہ ملے گی تیرہ سو اسی روپے آگے ہم بات کریں گے سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں اس کا اشارہ منافع جیو اب ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ کے حساب سے جو آپ کو سلانہ منافع ملے گا وہ ملے گا اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے آگے ہم بات کریں گے سپیشل سوری شارٹم سیونگ سیٹیفکیٹ کے بارے میں جس کا جو شرح منافع وہ سب سے زیادہ کیا گیا ہے انیس اشارہ بیسی پرسنٹ اگر آپ تین ماہ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو ایک لاکھ کے اوپر تین ماہ بعد تقریباً چار ہزار نو سو اسی روپے ملیں گے اور اگر آپ لوگ چھ ماہ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو انیس اشارہ چھو سو پرسنٹ کے حساب سے اٹھانوے سو بیس روپے ملیں گے چھ ماہ بعد اور اگر آپ لوگ جائیں وہ ایک سال کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو انیس اشارہ بیسی کے حساب سے آپ کو سالانہ انیس ہزار آٹھ سو بیس روپے ملیں گے یاد رکھی اس میں اسے ٹیکس کی کٹ ہوتی ہوتی ہے پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس کرتا ہے اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا آگے ہم بات کریں گے سپیشل سیونگ سیٹیفیکیٹ کی سپیشل سیونگ سیٹیفیکیٹ کا جو شرح منافع وہ سترہ پرسنٹ ہے اور جو ششمائی کی بنیاد پر جو آپ کو منافع بنتا ہے وہ پچاسی سو روپے ہے باقی تفصیل کچھ یوں ہیں چھ ماہ بعد بھی پچاسی سو ہے اسی طرح بڑھتا بڑھتا اگر تین سال کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہاں پر جو آپ کو منافع ہے وہ تقریباً سترہ اشارہ اسی پرسنٹ کے حساب سے آپ کو آٹھ ہزار نو سو روپے ملتے ہیں اگر میں اپنا پوائنٹ آف رکھوں اس اضافے کا تو یہ میرے خیال میں جو سورتی حل چل رہی ہے اس کے مطابق نہیں ہے نیشنل سیونگ والوں کو مزید اس کے اندر اضافہ کرنا چاہیے اگر وہ اپنے کسمرس کو خونا نہیں چاہتے ہیں تو ان کو اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیے ریسنڈلی جیوو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مزید ہنڈرڈ بیس پائنٹ کا اضافہ کیا تھا تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ابھی اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے اگر نیشنل سیونگ وقت کے ساتھ جب وہ چلتا ہے ویسے ہی نیشنل سیونگ انٹرنیٹ کے حوالے سے ویب سیٹ کے حوالے سے بہت سلو ہے تو اس کو کافی چیزوں پر ورک کرنا چاہیے اگر اس کو دوسرے بینکوں کے ساتھ جب وہ کمپیٹ کرنا ہے اگر مزید کوئی آپ کا کوئیسٹین ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک کرنا مات بھولئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ